بسم اللہ الرحمن ابراہیم ایم رائٹس کے معزز ناظرین السلام علیکم حضرت اسحاق علیہ السلام کی بلادت کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر ایک سو سال تھی آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے چودہ سال بعد پیدا ہوئے آپ علیہ السلام کی شادی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہوئی شادی کے وقت آپ کی عمر چالیس برس تھی آپ کی بیبی بانج تھی آپ علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا کی اور وہ حاملہ ہوئی اور اس نے دو جروہ بچوں کو جنم دیا پہلے کا نام ایس تھا جس کو عرب ایسو کہتے ہیں اور یہ روم کا والد ہے دوسرا بچہ جب پیدا ہوا تو وہ اپنے بائی کی ایڑی پکڑے ہوئے تھا اس لیے اس کا نام یعکوب رکھا انہی کو اسرائیل کہتے ہیں جن کی طرف بنی اسرائیل منصوب ہوئے حضرت اسحاق علیہ السلام یعکوب کے مقابلے میں ایس سے زیادہ محبت کرتے تھے اور ان کی والدہ رفقہ یعکوب سے زیادہ محبت کرتی تھی کیونکہ وہ چھوٹے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام جب بورے ہو گئے تو آپ کی بینائی کمزور ہو گئی ایک دن انہوں نے اپنے بیٹے ایس سے کھانا طلب کیا اور اس کا حکم دیا کہ وہ جا کر شکار لائے اور اسے بون کر لائے تا کہ وہ اس کے لیے دعا کر لے ایس شکاری تھا وہ شکار کی تلاش میں نکلا بعد میں رفقہ نے اپنے بیٹے یعکوب کو بہترین بکڑیوں میں دو بچے زیبا کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ اپنے باپ کی پسندی کے مطابق خانہ تیار کر کے اپنے بائی کے آنے سے پہنے لے جائے تا کہ تمہارا باپ تمہارے لیے دعا کرے پھر وہ اٹھی اور ایس کے کپڑے یعکوب کو پہنا دیئے اور ان کے وازوں اور گردن پر بکڑی کے بچوں کا جمرہ بان دیا کیونکہ عید کے جسم پر بال تھے اور یعکوب علیہ السلام کے جسم پر بال نہیں تھے جب یعکوب علیہ السلام کھانا لے کر اپنے باپ کے قریب گئے تو انہوں نے پوچھا کہ تُو کون ہے انہوں نے کہا کہ آپ کا لڑکا انہوں نے اپنے ساتھ لگا لیا اور اسے چھوما اور کہا کہ آواز تو یعکوب کی ہے لیکن کپڑے اور جسم ایس کا ہے جب کھانا کھا کر فارغ ہوئے تو اس کے لئے دعا کی کہ وہ اپنے بائیوں میں سب سے زیادہ قدر و منزلت والا ہو اور اس کا نام تمام بائیوں سے اور تمام قبائل پر زیادہ بلند ہو اور اس کا رزق اور اولاد زیادہ ہو جب یعکوب علیہ السلام ان سے الگ ہوئے تو ایس وشکار کر کے واپس آ گیا اور کھانا تیار کر کے لیا جس کا اسے باپ نے حکم دیا تھا حضرت عساق علیہ السلام نے کہا بیٹے یہ کیا ہے ایس نے کہا اباجان یہ آپ کا پسندیدہ کھانا ہے انہوں نے کہا ابھی تھوڑی دیر پہلے تو میرے پاس کھانا نہیں لایا اور میں نے کھا کر تیرے لئے دعا نہیں کی ایس نے کہا اللہ کی قسم میں اس سے پہلے تیرے لئے کچھ نہیں لایا ایس سمجھ گیا کہ اس کا بائی چلاکی سے کھانا میرے سے پہلے ہی کھلا چکا ہے وہ بہت نراز ہوا کہتے ہیں اس نے حضرت عساق علیہ السلام کی وفات کے بعد یعکوب کو قتل کرنے کی دمکی دی اور اپنے والد سے ایک اور دعا کی درخواست کی تو حضرت عساق علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ اس کی اولاد کے لئے سخت زمین مفید ہو اور اس کے پھلوں میں اضافہ اور برکت ہو جب ماں کو پتا چلا کہ ایس نے یعکوب کو قتل کرنے کی دمکی دی ہے تو اس نے یعکوب کو حکم دیا کہ وہ اپنے مامو لبان کے پاس حران چلا جائے اور اپنے بائی کا گسہ ٹھنڈا ہونے تک وہاں ہی رہے اور ساتھ ماں نے یہ بھی کہا کہ وہاں اپنے مامو ذات بہن سے شادی کار لینا اس دن کے آخر میں حضرت یعکوب علیہ السلام وہاں سے نکل پڑے راستے میں ایک جگہ اندیرہ چھا گیا تو ایک پتھر پر سار رکھ کر سو گئے انہوں نے خواب میں ایک سیری دیکھی جو آسمان سے زمین تک تھی اور فرشتے اس پر آ جا رہے تھے اللہ تعالیٰ حضرت یعکوب علیہ السلام سے مخاطب ہوئے کہ میں تجھے بابرکت بناؤں گا اور تیری اولاد کو برہاؤں گا زیادہ کروں گا یہ زمین تیرے لیے اور تیری اولاد کے لیے کار دوں گا جب آپ نے اند سے بیدار ہوئے تو آپ کو بہت خوشی ہوئی اور منت مانی کہ اگر میں اپنے گھر والوں کی طرف خیر و سلامتی کے ساتھ واپس پہنچ گیا تو اس جگہ اللہ کی عبادت کے لیے جگہ بناؤں گا اور جو کچھ اللہ تعالیٰ مجھے مال دے گا اس میں سے دسویں حصہ خدا کے لیے وقف کار دوں گا پھر اس پتھر پر تیل لگا دیا تاکہ وہ بعد میں پہچانا جا سکے اور اس کا نام بیت ایل رکھا یہیں بیت المقدس کی جگہ ہے جسے بعد میں یقوب علیہ السلام نے تعمیر کیا حضرت یقوب علیہ السلام اپنے مامو لبان کے پاس ارضِ حران میں آئے اس کی دو بیٹیاں تھی بری کا نام لیا اور چھوٹی کا نام راہیل تھا چھوٹی زیادہ خوبصورت تھی حضرت یقوب علیہ السلام نے اپنے مامو سے چھوٹی بیٹی کا ہاتھ مانگا تو اس نے اس شرط پر رشتہ دینا قبول کیا کہ آپ سات سال تک بکڑیاں چرائیں گے حضرت یقوب علیہ السلام نے یہ شرط منظور کر لی جب سات سال کی مدد پوری ہوئی تو لبان نے کھانا تیار کیا اور لوگوں کو اکٹھا کیا اور لیا کے ساتھ نکاح کر کے رات کے وقت آپ کے ہاں بیچ دیا لیا کمزور نظر تھی اور بد صورت تھی صبح ہوئی تو یقوب کو پتا چلا کہ میرے پاس آنے والی مامو کی بیٹی لیا ہے تو انہوں نے اپنے مامو سے کہا آپ نے مجھ سے دوکہ کیا ہے آپ نے میرے سات رحیل کی نسبت تیع کی تھی تو آپ کے مامو نے جواب دیا کہ ہماری یہ دستور نہیں کہ ہم بری سے پہلے چھوٹی کا نکاح کریں اگر آپ اس کی بہن چاہتے ہیں تو مزید سات سال کام کریں میں رحیل کی شادی آپ سے کار دوں گا جب سات سال مزید کام کرتے گزر گئے تو ان کے مامو نے بری بیٹی کے سات رحیل کو بھی اس کے ہاں داخل کار دیا دو بہنوں کا ایک شکست نکاح ان کی شریعت میں موا اور جائز تھا پھر ترات میں اس کو منسوخ کر دیا گیا حضرت یقوب علیہ السلام کے مامو نے اپنی دونوں بیٹیوں کو ایک ایک لونڈی دی لیا کی لونڈی کا نام زلفی اور رحیل کی لونڈی کا نام بلی تھا اللہ تعالیٰ نے لیا کہ حسن و خوبصورتی کی کمی اس طرح پوری کی کہ اسے اولاد نائد کی اس کے بطن سے سب سے پہلے روبیل پیدا ہوئے پھر شامون پھر لاوی پھر یہودہ پیدا ہوئے یہ صورتحال دیکھ کر رحیل کو گیرت آئی کہ اسے حمل نہیں ہو رہا تھا تو اس نے اپنی باندی بلی حضرت جقوب علیہ السلام کو ہیبا کر دی اس سے ایک بچہ پیدا ہوا اس کا نام دان رکھا کچھ عرصے بعد باندی سے پھر ایک بیٹا پیدا ہوا اس کا نام لفتالی رکھا لیا نے یہ صورتحال دیکھ کر اپنی باندی زلفی حضرت یعقوب علیہ السلام کو ہیبا کر دی اس باندی سے دو لڑکے جاد اور اشیر پیدا ہوئے پھر لیا حاملہ ہوئی تو اس سے پانچوں بچہ پیدا ہوا اور اس کا نام اساخر رکھا پھر اس نے چھٹا بچہ جنم دیا اور اس کا نام زابلون رکھا پھر اس کے بطن سے لڑکی پیدا ہوئی اور اس کا نام دینا رکھا اس طرح لیا سے حضرت یقوب علیہ السلام کے ساتھ بچے پیدا ہوئے راہیل اولاد کے نا ہونے سے بہت پریشان تھی اس نے اللہ سے گرگرا کر اولاد کے لیے دعا کی اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور ایک خوبصورت بیٹا عطا کیا جس کا نام یوسف رکھا گیا حضرت یقوب علیہ السلام اور اس کی ساری اولاد حران ہی میں رہائش پذیر رہی آپ علیہ السلام اپنی شادی کے بعد بھی چھ سال تک اپنے مامو لبان کے پہاں مقیم رہے اور اپنے مامو کی بکڑیاں چراتے رہے اس طرح انہیں وہاں بیس سال گزر گئے آخر یقوب علیہ السلام نے اپنے مامو سے وطن واپس جانے کی اجازت چاہی مامو نے کہا تیری وجہ سے میرے مال میں بہت برکت ہوئی ہے اب آپ جتنا چاہیں میرے مال سے مانگ لیں حضرت یقوب علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی بکڑیوں میں سے جو بچے پیدا ہوں پیدر سیاہ دبوں والا اور ہر وہ بچہ جس کی سفیدی سیاہی سے ملی ہو اور جس کی سیاہی سفیدی سے ملی ہو اور بکڑوں میں ہر سفید رنگ کا بغیر سنگوں والا دے دیں مامو نے کہا ٹھیک ہے اس کے بیٹوں نے مذکورہ صفات کے مطابق ریور میں بکڑے الگ کیے اور ان کو تین دن کی مسافت پر اپنے باپ کی بکڑیوں سے دور لے گئے تاکہ مذکورہ صفات کے مطابق کوئی بچہ پیدا نہ ہو کہتے ہیں کہ حضرت یقوب علیہ السلام نے بدام تر سفید چھڑیاں لی اور انہیں اس انداز سے چھیلا کہ ان میں خطوط بن جائیں اور ان کو گارٹ پر گار دیا تاکہ بکڑیاں ان سے ڈڑیں اور ان کے بیٹوں کے بچے حرکت کریں اور ان کے رنگ بھی چھڑیوں جیسے ہو جائیں یہ دراصل خرق عادت چیز تھی اور جو موجزہ کے طور پر یقوب علیہ السلام سے صادر ہوئی تھی بہرحال حضرت یقوب علیہ السلام کے لیے بہت سے جانور ہو گئے یہ دیکھ کر آپ کے مامو اور اس کے بیٹوں کے چہروں کی رنگت بدل گئی لیکن وہ اس سے دلی طور پر تنگ نہ ہوئے حضرت یقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی نازل ہوئی کہ اپنے باپ اور قوم کی طرف واپس جاؤ اور میری مدد تیرے ساتھ ہوگی حضرت یقوب علیہ السلام نے یہ بات اپنے گار والوں کو بتائی تو وہ فرما برداری کرتے ہوئے فوراں تیار ہو گئے اور اپنے اہل و اعال اور مال کو لے کر چال پڑے راہیل نے اپنے باپ کے بوت چرا لیے جب یہ کافلہ شہر سے باہر نکلا تو لبان اور اس کی قوم آپ علیہ السلام سے آ ملے لبان نے کہا کہ تم مجھے بتائے بغیر کیوں چال پڑے اور سخت سرزنس کی اور کہا کہ پہلے کیوں نہیں بتایا تا کہ میں آپ کو خوشی سے ڈول باجے اور تبلوں کے ساتھ رخصت کرتا اور کہا کہ آپ نے میرے بت چرا لیے ہیں حضرت یقوب علیہ السلام کو بتوں کے چرانے کا علم نہیں تھا آپ نے انکار کیا لبان نے اپنی بیٹیوں اور ان کے اسمان کی تلاشی لی لیکن اسے کچھ نہ ملا رحیل نے انہیں اونٹ کے پلان کے نیچے چھپا رکھا تھا اور اس کے اوپر بیٹھ گئی تھی اور خود کھڑی نہ ہوئی اور معذرت کرنے لگی کہ میں حیزہ ہوں اور اٹھ نہیں سکتی لبان اور حضرت یقوب علیہ السلام کے درمیان جلاد کے ٹیلے پر ایک مہدہ ہوا کہ وہ اس کی بیٹیوں کو زلیل نہیں کرے گا اور ان پر کسی اور عورت سے نکاہ نہیں کرے گا اور اس ٹیلے سے نہ تو لبان آگے بڑھے گا اور نہ یقوب یعنی یہ دونوں کی سرحد ہوگی پھر کھانا تیار کیا گیا اور پڑی قوم نے ساتھ مل کر کھایا کھانے کے بعد صاحب نے ایک دوسرے کو الویدہ کہا جب یقوب علیہ السلام ارض سائر کے پاس پہنچے تو آپ کے پاس پرشتے آئے اور منزل مقصود تک پہنچنے کی نوید سنائی حضرت یقوب علیہ السلام نے اپنے بائی ایس کی طرف قاصد روانہ کیا قاصد نے آ کر اطلاع دی کہ آپ کا بائی ایس چار سو سوار لے کر روانہ ہو رہا ہے آپ علیہ السلام یہ خبر سن کر پریشان ہو گئے آپ علیہ السلام نے نماز پڑی اور گر گرا کر اللہ سے دعا کی کہ وہ مجھ سے میرے بائی کے شر سے بچائے آپ علیہ السلام نے اپنے بائی کے لئے بہت برا حدیعہ تیار کیا جو دو ساتھ بکڑیوں بیس بکڑوں دو ساتھ بیروں بیس مینڈوں پیس اونٹھنیوں چالیس گائیوں دس بیلوں اور گدے گدیوں پر مجتمل تھا اور اپنے غلام کو حکم دیا کہ ان سب کو الگ الگ ہان کے اور ہر قسم کے جانوروں کے درمیان کچھ فاصلہ رکھیں اور یہ بات بھی سکھا لکھے جب تم کو ایس ملے تو یہ پوچھے گا کہ تم کون ہو اور تمہارے ساتھ یہ جانور کس کے ہیں تو ان کو کہنا یہ تمہارے غلام یقوب کے ہیں جو اس نے اپنے سردار حیث کے لئے حدیعہ بیجے ہیں یقوب علیہ السلام ان سے دو رات کی مسافت پر دور ہو گیا دوسری رات فجر کا وقت ہوا تو آپ کے سامنے ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا حضرت یقوب علیہ السلام نے اسے انسان سمجھا اور اس سے کشتی کرنے لگے آپ علیہ السلام اس پر گالی باگے اسی لمحے فرشتے نے آپ علیہ السلام کے کولے کو ہاتھ لگایا اور وہ سکر گیا اور آپ علیہ السلام لنگرے ہو گئے جب صبح کی روشنی پھیانے لگی تو فرشتے نے پوچھا تیرا نام کیا ہے آپ نے کہا یقوب ہے فرشتے نے کہا آج کے بعد تیرا نام اسرائیل ہے حضرت یقوب علیہ السلام نے پوچھا تم کون ہو اور تمہارا کیا نام ہے تو وہ فرشتہ اسی وقت گائب ہو گیا صبح ہونے کے بعد آپ علیہ السلام لنگرہ کر چل رہے تھے اسی وجہ سے بنی اسرائیل اور کنیسہ نہیں کھاتے یہ ایک رگ کا نام ہے جو ران سے پاؤں تک جاتی ہے صبح کی روشنی پھیلی تو انہوں نے سامنے اپنے بھائی ایس کو چار سو سواروں کے ساتھ آتے دیکھا تو اپنے مال بچوں سے علاق ہو کر آگے بڑے جب اپنے بھائی کے پاس پہنچے تو سات دفعہ اس کے لئے سجدہ کیا اس وقت یہ اسلام کا طریقہ تھا اور شریعت میں جائز تھا جب ایس نے ان کو دیکھا تو آگے بار کر گلے لگا لیا اور چھوما اور رونے لگے پھر ایس نے نظر اٹھا کر عورتوں اور بچوں کو دیکھا تو پوچھا یہ آپ کو کہاں سے ملے کہا یہ تیرے غلام یقوب کو اللہ نے عطا کیے ہیں پھر آپ علیہ السلام کے بیٹے بیویاں اور لونڈیاں سجدے میں گر پڑی اب ایس آگے آگے تھے اور حضرت یقوب علیہ السلام اس کے پیچھے تھے آپ علیہ السلام نے اس جگہ جہاں پتھر پر تیل لگایا تھا ایک مذہبہ بنایا اور اس کا نام ایل رکھا ایل اسرائیل کا معبود ہے اللہ تعالی نے وہاں ایک امارت بنانے کا حکم دیا یہی آج بیت المقدس ہے اسی کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دوبارہ بنایا تھا حضرت یقوب علیہ السلام کی بیوی راہیل نے انہی دنوں ایک بیٹے کو جنم دیا جس کا نام بنیامین رکھا گیا مگر وہ خود زچکی کے دوران فوت ہو گئی یقوب علیہ السلام نے اس سے افراز میں دفن کیا جسے آج کل بیت الحم کہا جاتا ہے حضرت یقوب علیہ السلام نے اس کی قبر پر بطور نشانی ایک پتھر رکھا جو آج تک قبر رہیل کے نام سے مشہور ہے وہاں سے حضرت یقوب علیہ السلام اپنے والد محترم حضرت سحاق علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کے ہاں کنان کے علاقے کی ایک جبرون نامی بستی میں رہائش پذیر ہو گئے اسی علاقے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام رہتے تھے حضرت سحاق علیہ السلام نے بیماری کی حالت میں ایک سو اسی برس کی عمر میں مفات بائی آپ کو آپ کے دونوں بیٹو امیس اور حضرت یقوب علیہ السلام نے ان کے والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلوں میں دفن کیا جو انہوں نے خود کھڑی دی تھی